اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لئے دوستوں میں ہوں آپ لوگوں بھائی عرفل پورٹو مکہ مکرمہ سے آج میں آپ لوگوں ساتھ ایک وزٹ کر رہا ہوں گا قبرستان کی جہاں پہ جو عمرے پہ لوگ آتے ہیں یا زیارت پہ آتے ہیں اور اللہ نہ کرے وہ یہاں پہ انتقال کر جائیں تو ان کو تیتفین جس مکبرے میں کرتے ہیں جس قبرستان میں کرتے ہیں اس قبرستان کا میں وزٹ کر رہا ہوں گا انشاءاللہ یہاں سے تقریباً بیس اکیس کلومیٹر دورے شرائع میں وہ مکہ سے تھوڑا باہر کا ایریا سمجھ لیں اب شرائع تھوڑا سا باہر پڑتا ہے مکہ مکرمہ تقریباً بیس اکیس کلومیٹر دورے تو یہاں سے چلیں گے سیدھا انشاءاللہ وہاں پہ شرائع قبرستان میں اس کا ایک چھوٹا سا وزٹ آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ یہاں سے جائیں گے سیدھا حرم پاک جو ٹنل ہے اس کے نیچے سے ہوتے ہوئے عزیزیہ سے سیدھا ہم طائف والا روڈ پکڑیں گے کیونکہ شرائع جو ہے طائف والے روڈ پہ ہی پڑتا ہے سہل صغیر اور سہل کبیر روڈ جس کو کہتے ہیں شرائع اسی سائیڈ سے راستہ جاتا ہے یہ خوبصورت نظار ام القرآن روڈ کے ماشاءاللہ تقریباً ابھی جائے بجرے ہیں دن کے اور آج پھر جو ہے مکہ مکرمہ میں بادل شائے ہوئے کل بلکل بادل نہیں تھے بلکل صاحب سترہ ماہوں تھا مگر آج پھر جو ہے مکہ مکرمہ میں بادل ہوگئے بھائی جبل نور کے پاس پہنچ گیا ہوں بھائی میں ابھی یہ جو روڈ ہے اس کو تائرف روڈ بھی کہتے ہیں اور اور طریق سیل بھی کہتے ہیں سامنے جبل نور گا رہی رہا جی تو آپ لوگ انہیں نوٹ کی ہوگی ایک چیز میرے چینل کا جو پرو فائل ہے وہ وہ فوٹو چینج ہو گیا بھائی وہ ایک میرا بھائی چھوٹا وکار وہ اس نے بنایا ہے ماشاء اللہ یہ تو وکار گرافک کے نام سے وہ اس کا ایک پیج بھی ہے فیس بک پہ آپ جا کے فیس بک کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے اب میرے چینل کا جو لوگو ہے وہ پہلے یا پہلے بہتر تھا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ابھی تقریباً دس منٹ اور مجھے سفر کرنا پڑے گا یہاں سے یہ سامنے میرے الٹے ہاتھ بے حج پارکنگ ہے بھائی شرائع کا جو لوگ ریاض سے آتے ہیں یا دوبائی سے بہرین سے قطر سے امان سے وہ یہاں بے حج کی دوران اپنی گاڑی پار کرتے ہیں اس پارکنگ میں اس کو حج پارکنگ کے دیں شرائع جیسے یہ بریج کرس کریں گے اس کے بعد بلکل نزدیک مہن جائیں گے تو شرائع کا قبرستان ہے ہاں جی یہ شرائع کا قبرستان یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ دیوار جیسے دیکھیں آپ لوگ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہم جائیں گے سامنے سگنل سے لیں گے رائٹ تھوڑا سا ادھر میں شیئر کرتے تم اتر کے آپ لوگ ساتھ یہاں سے تھوڑا نظارہ کرتے ہیں یہ قبرستان کا اندر کا نظارہ ہے کش ایسا تھوڑا کلوز کر دوں ابھی چلتے ہیں اس کا جو مین گیٹ ہے اس طرف سے اندر اگر کھلا ہوگا تو اندر کی زیارت آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ سامنے دروازہ ہے ایک چھوٹا میں نے دیکھا ہے مگر یہ بند ہے وہاں سے یہ دیکھیں یہ مقبر اشراع یہ ہے ادھر سے بند ہے اس کا جو مین گیٹ ہے دوسری سائٹ سے وہاں سے چلتے ہیں ابھی میں اس قبرستان کی دوسری سائٹ سے آگئے ہیں یہ بہت بڑا قبرستان ہے یہاں سے اس کا مین انٹرے سے سامنے میں قبرستان میں اندر داخل ہو چکا ہوں بھائی یہاں پہ کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے یہ کچھ ایسے نمبر لگے ہوئے مگر یہ بہت پرانے ہیں یہ قبریں پرانی ہیں یہ دیکھیں سامنے یہ بھی نمبر ہے یہ دیکھیں یہ کچھ ایسا ہے اندر قبرستان اور بہت بڑا قبرستان ہے آگے چلتے ہیں سامنے ادھر سے شیئر کرتے ہیں میں آپ ساتھ ایک چھوٹا سا ٹور جو ہے قبرستان کا یہاں پہ میں نے باہر چاچا بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا جی جو عمرے پہ آتی ہیں زیارت پہ اگر وہ انتقال کر جائیں تو ان کو کہاں تدفین کرتے ہیں کوئی ان کی مقصود جگہ ہے تو انہوں نے بولا بھائی کوئی مقصود جگہ نہیں ہے سارے مقص قبریں ہوتی ہیں یعنی آپ کو جو ہے کوئی یعنی کی جو فارنر ہے ان کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے ایدھر کے لوکل کے لیے خاص نہیں سارے مقص ہی ہوتے ہیں قبریں یعنی جہدر قبر خالی ہوتی ہے ادھر ہی یہ دیکھیں دی یہ کچھ ایسی قبریں ہوتی ہیں یہاں پہ شرائع میں اور ہمارے کچھ جاننے والے تھے پاکستان سے بہت پرانی باتیں تو وہ گروپ میں آئے تھے عمرے پہ تو ان کی ایک جو ہے امہ تھی ان کے ساتھ وہ بچار انتقال کر گئی تھی تو وہ مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے دب میں ویڈیو بھی شاید نہیں بناتا تھا تو وہ فوت ہو گئی تھی ہم ان کو یہاں پہ لے کے آئے تھے ہم نہیں بلکہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے گاڑی ہوتی ہے وہ گسل بھی دلاتے ہیں اور پھر جو ہے پورا انتظام جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے وہ پھر ایدھر یہاں پہ لے کے آتے ہیں تتفین کرا کے پورا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے خرچہ ہوتا ہے ان سے کچھ بھی ہم سے ہم سے انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا تھا تو وہ مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے یہاں پہ تتفین ہوئی جو مگر انس کا کوئی نمبر دیتے ہیں وہ شاید لکھے یعنی کہ ان کے جو عرصہ ہوتے ہیں کہ یہ کبر کا نمبر ہے بھائی اگر کبھی بھی زیارت کرنا چاہے کوئی تو اس نمبر پہ آپ کی یومیت کی تتفین ہے دیکھ رہے ہیں جی یہ کچھ حصہ ہے کبرستان شرائع کا ابھی میں آگیا ہوں یہ دوسرا پوشن ہے یہ تھوڑا مختلف ہے یہاں کی جو مجھے نظر آ رہی ہے یہ تھوڑی نشانیاں تھوڑی مختلف سے نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں بہت بڑا کبرستان ہے بھائی چھوڑا کبرستان نہیں ہے یہ دیکھیں اللہ اکبر اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے امین یا رب العالمین اچھا یہ کبریں مجھے تھوڑی مختلف لگ رہی ہیں شاید یہاں تو بچوں کی ہیں ہے یہاں کچھ اور ہے اللہ وعالم یہ دیکھ رہے ہیں یہ کبروں کی طرف دو پل چھوٹے سے بنے ہوئے پوری سیمنٹ کے بنے ہوئے یہ دیکھیں ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں سعودی عرب میں اس کا کوئی اگر جانتا ہو یہ کیا طریقہ کار ہے کیوں اسے مختلف ہے تو ضرور کمنٹس میں ملے بتا دیجئے گا یہ دیکھ رہے یہ میرے لئے ایک نئی چیز ہے بلکل یہ دیکھیں یہ کشی ایسا نظارہ ہے کبرستان کا اللہ اکبر چلتے ہیں تھوڑا آگے یہاں پہ ہے نئی کبریں مجھے نظر آ رہے ہیں اس طرح وہ شیئر کرتا ہوں تو اس ساتھ یہ جتنے بھی میں نے کبریں جو ہے آپ نے اس ساتھ شیئر کی اس طرح یہ ساری پرانی لگ رہی مجھے اور یہاں پہ کچھ لگ رہا ہے ایسا کہ یہ نئی کبریں کھجی ہوئی ہیں اور یہاں پہ اگر کوئی نئی میت آئے گی تو اس کو شاید ایدھر ہی تفن کرنے کا انسام ہے یہ پوری لائن شاید نہیں ہے دیکھ رہے گی تو آگے چل کے دکھاتا ہوں میں آپ دو ہوں اللہ اکبر یہ آخری آرامگاہ ہے بھائی انسان امیر ہو گریب ہو فقیر ہو حسین ہو حسین نہ ہو کتنے بھی خربوں پتی مالک ہو کچھ بھی ہو آخری آرامگاہ یہ بھائی یہ دیکھیں جی تھوڑا آگے چلتا ہوں دیکھاتا ہوں میں آپ کو سیم ویسے ہی ہے جیسے جنت المالا اور جنت البقی کے کبریں ہیں سیم ویسے ہی ہیں دیکھیں نیچے یہ کبر پورا کھتا ہوتا ہے بنا ہوتا ہے اوپر سے یہ سیمنٹ کے بلاک ہوتے ہیں اور پھر یہ ہٹا کے کبر کو پھر اس کے اوپر یہ مٹی ڈال کے اوپر نشانی رکھ دیتے ہیں پتھر کے اللہ مکفرت فرمائے ان سب کے وہاں پہ دور مجھے دو تین آدمی نظر آ رہے ہیں شاید ادھر کے ورکر ہی کام کرنے والے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تھوڑی سی انفارمیشن کہ بھائی کیا پتا ان کو تھوڑا زیادہ بتاؤ کہ جو باہر کی لوگ ان کی تدفین کہاں ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ وہ سارے مکس ہی ہوتے ہیں مگر پھر بھی کنفرم تھوڑا سا ہو جائے گا دو آدمی ہیں ادھر سامنے سلام علیکم بندو کیا آل ہے مہمو یہ جو باہر کا لوگ آتا ہے امرے پہ یہاں زیارت پہ اگر وہ انتقال کر جائے تو ان کی الگ جگہ ہوتی ہے کہیں پہ دتھین کرنے کے کہیں یعنی مکس کر دیتے کہیں بھی کہیں بھی وہ دتھین کر دیتے ہیں شکریہ ہان جی ابھی کنفرم ہو گیا میرے گو ان سے پوچھ لیا کہ وہ کی رہے کہ کوئی ان کی پکی جگہ نہیں ہوتی وہ کہیں پہ بھی وہ کر دیتے ہیں تطفیر ابھی دیکھیں یہ بارشوں کی وجہ سے ادھر صحیح ڈانس پانس اک گئی ہے ادھر پہلے ایسا کچھ نہیں تھا تقریباً میں نے پورے قبرستان کا ایک ٹور شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں یہ قبرستان ہے بھئی شرائع کا جی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ